آج ہم آپ کو رامہ نام کے ایک انڈرگور پولیس آفیسر کی کہانی بتانے والے ہیں جسے انڈونیشیا میں پچھلے تیس سال سے راج کر رہے کرمنل سنڈیگیٹ کو ختم کرنے کا کام صوبہ گیا تھا پر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ دیش کا سب سے بڑا آفیسر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے انہیں ختم کرنے کے لیے ان کی امید سے بھی زیادہ سمجھ لگنے والا تھا اس کی شروعات سب سے پہلے جیل جا کر ہوتی ہے وہ بھی پورے تین سال کے لیے جس کے اندر اسے بہت خونخار گیدیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک بڑے گینگشٹر کا بھروسہ جیس سکے اب کیا رامہ اس گینگ کے خطرناک اور بے رہم ہتیاروں سے لڑ کر اپنے مشن کو پورا کر پائے گا جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ہماری اس مووی کو جس کا نام ہے در ریڈ اس مووی کی سٹارٹنگ میں ہم رامہ کو دیکھتے ہیں جو کی بیس لوگوں کے ایک ٹیم کا حصہ تھا جن کا کام تھا شہر میں جرن کو ختم کرنا لیکن یہاں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کا خود کا سگا بھائی انڈی بھی ایک مجرم تھا وہ اپنے بھائی کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی کچھ گینگشٹر اس کا خون کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رامہ ابھی ابھی ایک مشن سے لوٹا تھا جس میں اسے ملا کر صرف تین لوگ ہی جندہ بچ پائے تھے اور باقی کے سترہ لوگ کی موت ہو چکی تھی وہ اپنے ساتھ ایک کرپٹ آفیسر کو بھی پکڑ کر لیا تھا لیکن اس کا سینئر اسے گولی مار دیتا ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا اگر ہم انہیں قانونی کارروائی سے سجا دینے چلے تو ہم ان سے کبھی نہیں جیت پائیں گے وہ رامہ سے کہتا ہے کہ آج سے تم دنیا کے لیے مر چکے ہو اور اب اس کا کام شہر کے دو بڑے کرمنل سنڈیگیٹ کی جاسوسی کرنا ہے تاکہ وہ پولیش کمیسنر کے خلاف ثبوت اکھٹا کر سکے کیونکہ وہی سب سے کرپٹ آدمی تھا اور اسی کی وجہ سے سب ہی کرمنلز پے فکر سڑکوں پر گھوم رہے تھے رامہ اسے پہلے تو منع کرتا ہے لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی کو ان لوگوں نے مار دیا ہے تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے رامہ سب سے پہلے ایک پولیٹیشن کے بیٹے کو مار کر جیل میں جاتا ہے کیونکہ اسے یوکو نام کے ایک آدمی کو اپنا دوست بنانا تھا جو ایک بڑے گینگسٹر کا بیٹا ہے لیکن رامہ کو نہیں پتا تھا کہ اسے وہاں اگلے تین سالوں تک ایک کیلی کی طرح رہنا پڑے گا جیل کے اندر آئے دن وہاں کے کیلی اس پر حملہ کیا کرتے تھے لیکن رامہ کے سامنے چاہے ایک آدمی ہو یا پھر وہ سب وہ انہیں بری طرح سے مارا کرتا تھا دھیرے دھیرے یوکو اسے نوٹس کرنے لگا تھا اور ایک دن وہ اسے اپنی گینگ میں شامل ہونے کا آفر دیتا ہے رامہ یہی چاہتا تھا لیکن وہ اس سمیں جان بوچھ کر اس کے آفر کو ٹھکرا دیتا ہے ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ باہر بہت تیج بارش ہو رہی تھی اور رامہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ کیلی آپس میں دھاردار ہٹیاروں کو باٹ رہے تھے کیونکہ وہ سب ہی یوکو کو مارنا چاہتے تھے رامہ انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت مار پیٹ اور خون خرابہ ہوتا ہے اور جیل کے سب ہی قیدی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے دشمنوں کو مارنے لگتے ہیں جب پولیس والے انہیں روکنے کیلئے جاتے ہیں تو وہ انہیں بھی مارنے لگتے ہیں ان میں سے کچھ تو جیل سے بھاگنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور پولیس انہیں شوٹ کر دیتی ہے یوکو پر کئی لوگ ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے وہ اسے مار پاتے راما اس کی جان بچا لیتا ہے پولیس نے بھی بگڑتے ہوئے حلاتوں کو سمال لیا تھا اسی طرح اسے جیل میں دو سال بیچ جاتے ہیں اور جب راما جیل سے باہر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوکو اسے پک اپ کرنے آیا تھا کیونکہ وہ اس کا شکر گجار تھا کہ اس نے اس کی جان بچائی یوکو کی وجہ سے راما کے دو سال اور جیل میں بڑے آرام سے بیچے یوکو اسے اپنے ڈیٹ کے پاس لے کر جاتا ہے جو کی شہر کا ایک بہت بڑا معافیہ تھا بانگون اور گوٹو یہی دو تھے جو اس پورے شہر کے کالے دھندوں کو مل کر چلاتے تھے لیکن اب ان کے بیچ کوئی تیسرا آ گیا تھا جو بہت تیجی سے فیمس ہو رہا تھا جب بانگون راما سے ملتا ہے تو اسے اپنے سارے کپڑے اتروانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اسے کسی پر بھروسہ نہیں تھا ایکہ نام کا ایک آدمی اس کی تلاشی لیتا ہے پر انہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ملتا راما کو رہنے کے لیے ایک اپارٹمنٹ دے دیا جاتا ہے اور جب سب ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو راما اپنے مو سے سم نکال کر اپنے سینئرز کو فون کرتا ہے اور اس سے کہہتا ہے کہ اب سے وہ ہر ایک قدم اپنے حساب سے آگے رکھے گا کیونکہ اگر وہ ان کی بات سنتا تو شاید تلاشی کے سمیں ہی اسے پکڑ لیتے اس کے بعد راما اپنے پریوار کو فون کرتا ہے کیونکہ اس نے دو سالوں سے ان سے بات نہیں کی تھی یوکو اب ہر وصولی پر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا اسے پتا چلا تھا کہ اس کے ایک آدمی نے انہیں بینہ بتائے ڈرکس کا بیجنس شروع کر دیا تھا یوکو کی نظر میں یہ ایک بہت بڑا دھوگا تھا اس لیے وہ اس کا ہفتہ بڑا دیتا ہے اب کیونکہ ان کے علاقے میں ایک نیا مافیا آیا ہوتا ہے اس لیے اب اس آدمی کو یوکو کے سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس کے لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن راما اور ایک آکو اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا اس لیے وہ ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں ان کا لیڈر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر راما اسے پکڑ کر بری طرح سے مارتا ہے وہاں سے یوکو نے بیگ بھر کر پیسے لوٹے تھے اس کی ڈیڈ یہ دیکھ کر بہت خوش تھے کیونکہ اب ان کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں ان کا خوف رہے گا یوکو اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ اب وہ اور بھی بڑی جمعہ داریوں کو سمحلنا چاہتا ہے پر اس کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ جب وہ اس لائق ہو جائے گا تب اسے پتا چل جائے گا اس کے ڈیڈ کو اس پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ بجنس کو سمحل سکے گا اسی وجہ سے یوکو اس سے بہت ناراج رہتا تھا ایک دن رامہ اور یوکو مل کا شراب پی رہے تھے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر رامہ اس کے والٹ میں ایک مایکرو فون ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی جاسوسی کر سکے وہ جہاں بھی جاتا رامہ اس پر نظر رکھتا یوکو اس مافیا سے بات کیا کرتا تھا جو اس کے ڈیڈ اور گوٹوں کے بجنس میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اس آدمی کا نام بیجو ہے اور وہ اکثر اسے یہ کہہ کر بھنکاتا رہتا تھا کہ اس کے سارے فیصلے اس کے ڈیڈ لیتے ہیں اور وہ ایک بچے کی طرح ہمیشہ ان کی انگلی پکڑ کر چلتا رہتا ہے بے جو اس اسے توفے کے طور پر ان لوگوں پر ناکڑ دیتا ہے جنہوں نے اس پر جیل میں حملہ کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ گوٹوں اور بانگون کے بیچ میں پھر سے دوسمنی ہو جائے اور گوٹوں کو بجنس سے نکال کر اس کے حصہ داری کو آپس میں باٹھ لے پر ایسا کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ پچھلے دس سالوں سے ان کے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی یوکو ان لوگوں کا گلہ کٹ کر انہیں مار دیتا ہے اور اس کے آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد یوکو اپنے ڈیٹ کے بہت قریبی آدمی کو شراب پینے کے لیے بلاتا ہے اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب اسے مارنے کی ایک چال تھی کچھ لوگ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ آدمی ایک خدرناک کلر تھا جسے مار پانا اتنا آسان نہیں تھا پر ویجو کا آدمی ایک دھاردار بلیٹ سے اس کا گلہ کٹ کر اسے مار دیتا ہے جب بانگون کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے یوکو انہیں کہتا ہے کہ ان سب کے پیشے گوٹو کا ہاتھ ہے وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے پر اس کے ڈیٹ کوئی جوابی حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے انہیں لگا کہ کوئی نہ کوئی یہ سب جان بوچ کر کر رہا ہے وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ سب ان کے بیٹے نہیں کیا تھا جب یوکو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بلان فیل ہو گیا تھا تو اسے بہت گصہ آتا ہے راما اسے سانت رہنے کے لئے کہتا ہے پر وہ راما کو بھی مارنے لگتا ہے اسے پاور کی اتنی بھوک تھی کیوئے اسے پانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا وہ بیجو کو فون کرتا ہے اور اسے اگلا قدم اٹھانے کے لئے کہتا ہے تاکہ اس بار گوٹو کے لوگ بھی مارے جائیں کیونکہ اپنے خود کے لوگ کی موت کا اس کے ڈیٹ پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے بعد بیجو دو کیلرز کو ہائر کرتا ہے اور دونوں کی خون کرنے کا طریقہ بہت ہی عجیب تھا ایک لڑکی لوگوں کو ہر تھوڑے سے مارتی تھی تو دوسرا سامنے والوں کو بیس بول سے پیٹ پیٹ کر مارتا تھا وہ دونوں باہر نکلتے ہیں اور گوٹو کے خاص لوگوں کو مارنے لگتے ہیں تاکہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی گصے میں آ کر کچھ غلط قدم اٹھائے دوسری اور ہم راما کو دیکھتے ہیں جو ان کے اس جھگڑے کے بیچ میں ثبوتوں کو اکھٹا کرنے میں لگا ہوا تھا لیکن ایک دن جب وہ کہیں جا رہا تھا تو اس کے اوپر کچھ لوگ جان لیوہ حملہ کرتے ہیں راما کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ سبھی پولیس والے تھے ان لوگوں کے حملے سے راما بری طرح سے گھہل ہو گیا تھا وہ اپنے سینئرز کو فون کرتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب کمیشنر کے کہنے پر کیا گیا تھا انہیں تمہارے بارے میں پوش پتہ نہیں چلا دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوٹوں کی اتنے سارے لوگوں کے مارے جانے کے باوجود وہ بانگن سے میٹنگ ارینج کرتا ہے اور وہ آپس میں فیڑ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے ان کے لوگ مارے جائیں یوکو اسے بھڑکانی کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اس کے شبدوں کی وہاں کوئی ویلیو نہیں تھی بانگن کو پتہ چل گیا تھا کہ یوکو نے یہ سب کیا ہے اس لیے وہ گوٹوں سے سر جھگا کر معافی مانگ لیتا ہے اور ان دونوں کی بیچ میں سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے اور واپس آنے کے بعد وہ یوکو کو بہت مارتا ہے کیونکہ اس نے بہت بڑی بیوپوفی کی تھی پچھلے دس سالوں میں وہ لوگ کبھی نہیں لڑے تھے لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جاتا اور اس بار یوکو اس کی نہیں سنتا اور اپنے فادر کے اوپر ہی چلانے لگتا ہے کیونکہ اسے اب عجت چاہیے تھی جو اسے پاور ملنے کے بعد ہی ملتی کچھ دیر بعد وہاں بیجو بھی آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوکو پاور پانے کی لالش میں اپنے ہی فادر کو شوٹ کر دیتا ہے ایکا اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتا ہے یوکو اسے بھی گولی مار دیتا ہے وہ اسے مارنے ہی والا تھا لیکن تب ہی وہاں راما آتا ہے راما بیجو کے لوگوں کو دیکھتے ہی انہیں مارنے لگتا ہے اور وہ ایکا کو بھی وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے پر بیجو کے گنڈے اسے پکڑ لیتے ہیں تو وہ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے وہاں سے لے جاتے ہیں لیکن ایکا ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان لوگوں کی کار سے ٹک کر مارتا ہے جس نے راما کو انہیں مارنے کا موقع مل جاتا ہے ان دونوں کے بیج میں ایک لمبی چیز ہوتی ہے جس میں سبھی لوگ راما کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے پر آخر میں وہ دونوں سکسیسفولی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں راما کو یہاں پتا چلتا ہے کہ ایکا بھی ایک انڈرکور پولیس آفیسر تھا پر اس کے سینئرز اسے غدار مانتے تھے کیونکہ وہ بانگون کے لیے کام کرنے لگا تھا وہ راما سے کہتا ہے کہ اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا یہ اس کی مجبوری تھی کہ وہ اس جنگل میں آنے کے بعد کبھی نکل نہیں پایا وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بھی یہاں سے نکلنا ہے تو تمہیں ان سبھی کو مارنا پڑے گا اتنا کہہ کر ایکا وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گوٹو کو پتا چل گیا تھا کہ یوکو نے ہی اپنے پتا کو مار دیا ہے اور وہ بیجو کے ساتھ مل کر کام کرے گا جس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کا ایمپیر خطرے میں ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جو کمیشنر پہلے ان کی طرف تھا اس نے بھی اب بیجو سے ہاتھ ملا لیا ہے گوٹو انہیں مارنے کے لیے اپنے سبھی کابیل لوگوں کو ایک ساتھ بھیج دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ راما اس بیلڈنگ میں گھوز گیا تھا جہاں پر وہ سبھی بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے اس کمیشنر کے بھاو بھی اب بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اسے اب ان دونوں سے اور بھی زیادہ پیسے چاہیے تھے تاکہ پولیس ان کے بیجنس میں دخل اندازی نہ کرے بیجو کو جب پتا چلتا ہے کہ راما ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو اسے مارنے کے لیے بھیج دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہتھوڑے والی لڑکی اور بیس بول والا لڑکا اسے مارنے کے لیے اس پر حملہ کرتے ہیں اور وہ دونوں مل کر بھی راما کو روک نہیں پاتے اور آخر میں وہ دونوں بھائی بین راما کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے بیجو کے کئی لوگ اسے ملتے ہی رہتے ہیں لیکن ان میں سے سب سے خطرناک والا بھی باقی تھا وہ اس سے ہینڈ تو ہینڈ فائٹنگ میں بہت مارتا ہے ایک وہی تھا جو راما کے آگے اتنی دیر تک ٹک پایا تھا اور آخر میں وہ بھی مارا جاتا ہے راما سب سے اوپر والے فلوٹ تک پہنچ گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوکو واش روم میں جاتا ہے تو اسے اپنے والٹ میں مائکرو فون ملتا ہے جو راما نے ہی چھپایا تھا اور یہاں پہلی بار اسے اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے جب وہ میٹنگ میں تھا تب اسے بیجو کے ہاتھ میں ایک ٹیٹو دکھائی دیتا ہے ایسا سیم ٹیٹو ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی تھا جنہوں نے جیل میں اس کے اوپر حملہ کیا تھا اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بیجو کے ہی آدمی تھے اور یہ سب اسے فسانی کی ایک چال تھی جس میں وہ بڑی آسانی سے فس گیا تھا اس کے بابا اسے ایسے ہی بے وکوف نہیں سمجھتے تھے جب بیجو کو پتا چلتا ہے کہ راما ان تک پہنچ گیا ہے تو وہ اسے ایک بندوق دیتا ہے لیکن یوکو اسے کمیشنر کو ہی شوٹ کر دیتا ہے اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا یوکو اسے بھی مار دیتا ہے اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا اس لئے وہ راما کے اوپر بھی گولیا چلانے لگتا ہے لیکن راما ایک دھاردھار بلیٹ سے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ پاور کا یہ جان لیوہ کھیل یہیں پر ختم ہو جاتا ہے جب راما اس بیلڈنگ سے باہر نکلتا ہے تو اسے گوٹو کے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو بیجو اور یوکو کو مارنے آئے تھے لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ راما نے انہیں اکیلے ہی مار دیا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ مل کر کام کرنے کا آفر دیتے ہیں پر راما کہتا ہے کہ اب وہ کسی کے اشاروں پر نہیں چلے گا اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you and goodbye